اسرائیل کی اسلامتی ہو اور آپ سب کی اسلامتی ہو خدا مند میں آپ صدا خوش رہیں خدا مند آپ کو ساری بیماریوں سے نجات دے ساری مشکلات سے وہ خدا کا دوس ہے وہ قادر مطلق ہے ہر چیز پر قادر ہے وہ آپ کو ہر مشکل سے ازادی دے سکتا ہے اس پر اتبار کیجئے اس کے وعدوں پر اتبار کیجئے اس کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے چونکہ کلام میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگیز نہیں ٹل سکتی آج ہم دیکھیں گے خدا مند کا زندہ پا کلام کس طرح ہمیں محبت کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا سے ہمیں کس طرح محبت کرنے چاہیے کیا ہمیں کہا گیا ہے انجیلیم قدس میں نئے اہنمہ میں اور پرانا اہنمہ میں ہم دیکھیں گے اور اس بات پر سمجھیں گے آپ کے پاس خدا مند کا زندہ پاکلام ہے مجھے یقین ہے اگر نہیں ہے تو پلیز اس کو نکالیے اور میرے ساتھ کھلیے متی رسول کی انجیل اس کا بائیس ماں باب اور اس کی سینتیس آیت کو ہم دیکھیں گے انجیلیم قدس میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اس کا بائیس ماں باب اور اس کی سینتیس آیت تھرٹی سیمن اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا کہ خدا مند اپنے خدا سے کیا کر اس نے اس سے کہا کہ خدا مند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اس نے اس سے کہا کہ خدا مند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ ساری اکل سے تو جتنا بھی اکل مند جتنا بھی دانا جتنا بھی وائز مین بنتا ہے سلجہ ہوا بنتا ہے اپنے آپ کو بڑا موتور جانتا ہے لیکن اپنے سارے دل سے اپنی سارے جان سے روح سے جو آپ کے اندر ہے سب کے اندر ہے اپنی جان سے اور اپنی اکل سے اپنی ساری اکل سے محبت رکھ کیونکہ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے بڑا اور پہلا حکم یہی ہے کیا حکم ہے پہلا اور کہ اسے محبت رکھ اپنی ساری اکل سے اپنی ساری جان سے اسے محبت رکھ اور دوسرا اس کی ماند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دیوار اس کے ساتھ وہ آپ کا پڑوسی ہے بلکل آپ کے لیفٹ یا رائٹ میں ہے دائیں یا بائیں ہے لیکن آپ کے سامنے بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں میں ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں ہو سکتا ہے اور پڑوسی کون ہے جو ضرورت مند ہے جو کسی مشکل میں ہے تو کیا کرنا آپ نے اسے اپنے برابر محبت رکھ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا اگر وہ پیسا ہے تو اس کو پانی پھلا اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو تم پوری کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرو یہ ماں سوچو کہ اس کا رنگ کیا ہے اس کی نسل کیا ہے اس کا ملک کا انسا ہے یہ ہے مسیحت کا پیغام یہ ہے مسیحی محبت اور آج اسی پیغام کے وسیلے سے پوری دنیا میں مسیحت پھیل رہی ہے کتنے لوگ جن کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے چوبیس گھنڈے کے اندر ہر لمحے لوگو خداونت کے کلام کو اس محبت کے مسیحی محبت سے کیونکہ اس سے بڑا کوئی حکم ہے ہی نہیں دوسرا یہ حکم ہے کیا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام ترائیت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے انہی دو حکموں پر کہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری اکل سے اپنی جان سے خداون سے محبت رکھ اور دوسرا کیا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت بلکل اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ جیسا تو فیل کرتا ہے ویسے ہی دوسروں کے لئے بھی محسوس کرو تیرے دل میں درد ہے تو یہ محسوس کر اس کو بھی درد ہے اس کو بیماری ہے تو یہ جان تجھے بھی ہو سکتی ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کسی مشکل میں ہے تو یہ جان یہ تیرے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے اور کیوں کہ کیا لکھا ہے انہی دو حکموں پر تمام ترائیت اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے ہم دیکھیں گے پرانے اہن نامہ میں یہی بات ہمیں کہاں کہی گئی ہے تو ہم دیکھیں گے اس تشنا اس تشنا اس کا چھے باپ اور اس کی چار آیت ہمیں کیا کہتی ہے پرانے اہن نامہ اہدیتیق میں سے ہم دیکھیں گے ترائیت میں کیا کہا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے یہ وہ فرمان اور آئین اور حکام ہیں جن کو خدا تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے اس تشنا چھے باپ اس کی پہلی ایسے ہم لیں گے اور چار بھی پڑھیں گے اور اس کے تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے یہ وہ فرمان اور آئین اور حکام ہیں جن کو خدا تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لئے پار جانے کو ہو اور تو اپنے بیٹوں اور پتوں سمیت خدا اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو تیری عمر دراز ہو اگر تو خدا کے پاک لانکے اوپر عمل کرے گا تو کیا ہوگا تیری عمر دراز ہوگی تو اپنے بیٹوں اور پتوں کو کیا سکھا اپنے خدا کا خوف مان کر ان کے تمام آئین اور حکام پر عمل کر تو پھر کیا ہوگا اس لیے آئے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خدا اپنے باب دادہ کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہ بڑھ جاؤ یہ جو ہم قابل غور استشنا کی چھے باب کی چار آئیت کو پڑھتے ہیں وہ حکم کے بارے میں ہے وہ کیا ہے استشنا کی قطع استشنا چھے باب چار آئیت سن آئی اسرائیل ہمارا خدا ایک ہی خدامن ہے سن آئی اسرائیل خدامن ہمارا خدا ایک ہی خدامن ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدامن اپنے خدا سے محبت رکھ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدامن اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشی کرنا اور گھر بیٹھے اور آج چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا خدا مد آپ کو اس بات کو اس کلام کو اس آسمانی صحیفے کو سمجھنے کی تفیق دے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا حکم ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اپنی ساری طاقت سے خدا مد سے محبت رکھیں اور پھر اپنی اولاد کو ان کے ذہن نشی کر دیں کہ وہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا مد سے محبت رکھیں اور آگے ہم نے کیا پڑھا ہے نیہ نامہ میں کہ دوسرا حکم کیا ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھیں یہی مسیحیت کا لافانی میسج ہے جو کبھی فنا نہیں ہے محبت کا میسج پوری دنیا میں آج اگر مسیحی پوری دنیا پر ان کا حق ہے وہ قابض ہیں وہ خدا نے ان کو عطا کیا ہے ان کو خدا نے قبضہ دیا ہے خدا نے ان کو بلیس کیا ہے تو وہ ایک ہی زبان ہے ایک ہی عمل ہے جو ان کا محبت کا ہے اور اسی عمل کے وسیلے سے خدا نے ان کو بوری دنیا فتح کرنے کی طاقت دی ہے خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو اور آج دونوں حکموں کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو بھی خدا مند توفیق دے اور اس قابل کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں اسرائیل کی اسلامتی ہو اور خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو آمین مجھے اور بنوار دا آپ سب کے ساتھ ہو سب کے ساتھ ہو مجھے اور